لیکن جس طرح صاحب زادہ فیضانِ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں غریبِ فکر ہوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیب کے فقیر ہوتے ہیں ان کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا اور ہم جیسے لوگ جو غریبِ فکر ہیں جن کا علم، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کے الفاظ بارگاہِ نبوت کے قطعن لائق نہیں ہیں ہم غریبِ فکر حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابی کا یا حبیب اللہ لگی ہے بھیڑ آمنہ کے گھر پر کھڑی ہیں ہوریں کنیز بن کر اور نوریوں نے بھی سر جھکائے کیونکہ حضور آئے حضور آئے اور جب وہ آگئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آج سے تقریباً ابن چودہ سو تیرانوے سال پہلے پانچ سو اکتر عیسویں بارہ ربیو لول کا وقت بارہ ربیو لول کا دن یہی سوہانی سوہانی گھڑیاں تھیں جب کائنات میں ایک ایسا نور چمکا کہ ستارے اس کی روشنی دیکھ کر جھک گئے بت گر پڑے ایک طرف شاہ نے دیکھ کر عبد المطلب حیران ہے اور دوسری طرف شاہ عیران پریشان ہے ایک طرف جلتا آتش قدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا تو دوسری طرف پہلی کتابوں کے عالم شانے دیکھ کر نشانیاں پوری ہونے پر یہ پکار اٹھے کہ آگئے وہ نبی جن کی بشارتیں عیسیٰ جیسے نبی دے رہے تھے یہ گھڑیاں بڑی خوشیوں والی گھڑیاں ہیں بلکہ کائنات میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا ایسا موقع نہیں آیا کہ جب ہر کوئی خوش ہو کبھی ایسے ہوتا ہے ایک شخص خوش ہوتا ہے تو دو غمگین ہوتے ہیں دو غمگین ہوتے ہیں تو ایک خوش ہوتا ہے لیکن ولادت مصطفیٰ وہ واحد موقع ہے جب صرف مسلمانی خوشیاں نہیں منا رہے جب صرف مسلمانی خوش نہیں ہیں بلکہ آج تو جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں آج تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں آج تو زمین و آسمان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور کیوں نہ خوشیاں منائیں کون آیا آج دنیا اٹھتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر آج عجب بہارہ آئیاں کون آیا آج دنیا اٹھتے جن کی آمد کو وہ بے نیاز ذات اس طرح بیان کرتی ہے کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک شانو والا رسول بھیج دیا لقد من اللہ والا المومنین اس باعث فیہم رسولا اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ ان میں ایک شانو والا رسول بھیج دیا کیسی شانو والے آقا آج تشریف لائے یہ وہ ہیں جو پتھروں کا سلام سنتے ہیں جو درختوں کو حکم دے کر بلا لیتے ہیں جو اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں جو سورج الٹے قدم واپس بلا لیتے ہیں جو کھارے کونے کو میٹھا کر دیتے ہیں جو شاہ کو تلوار بنا دیتے ہیں جو لکڑی کو ہاتھ لگا کر روشن لائٹ بنا دیتے ہیں جو نابیناؤں کو بینائی دے دیتے ہیں جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دیتے ہیں جو مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں جو جابر کے مردہ بچوں کو حکم دیں کہ اٹھو تو وہ اٹھ بیٹھتے ہیں جو بارش کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ بارش ہو اور جب ہاتھ نیچے کریں تو بارش شروع بھی ہو جاتی ہے جو اندھیرے میں مسکرائیں تو روشنیاں ہو جاتی ہیں جو چار بندوں کے کھانے میں لواب ڈال دیں تو وہ کھانا ہزاروں کھا لیتے ہیں جو آسمانوں پہ جاتے ہیں تو جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں جن کا سفر سبحان اللذی اسرا ہے جن کی بیعت ان اللذین یبائعونکا انما یبائعون اللہ یدلہ فوق ایدیہم کی ترجمان ہے جن کا چلنا لا اقسم بحاظ البلد کی تفسیر ہے جن کا دیکھنا ما زاغل بسر وما تغا ہے ونجم جن کا سفر سے آنا ہے جو لا مقام پر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہوتی ہے بستر بھی گرم ہوتا ہے وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگ جائیں تو خدا سے ہم کلامی وہ حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیں تو چہرہ مثل چاند منور ہو جاتا ہے جن کی انگلیوں سے پنج آب رحمت جاری ہو جاتے ہیں جن کی توجہ سے کنکری کلمہ پڑھنے لگ پڑتی ہے پاگل اونٹ جن کی بارگاہ میں آکے درست ہو جاتا ہے پنندے جن کی نالین کی حفاظت میں مصروف عمل رہتے ہیں چڑیاں جن کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں گوھ جن کا کلمہ پڑتی ہے بھیڑیاں جن کی حتم نبوت کی گواہی دیتا ہے بکریاں جن کی رسالت پر قربان جاتی ہیں جو ہرن کی فریاد رسی کرتے ہیں جو لڑتے ہوں کو ملا دیتے ہیں جو روتے ہوں کو حسا دیتے ہیں جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل صدرہ سے دوڑتے آتے ہیں جن کی زیارت کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں جن کے دربار میں ازرائیل آئیں تو اجازت لے کر آتے ہیں میکائل جن کی بارگاہ میں دامن پسارتے ہیں جنات جن کے دربار میں آتے ہیں تو جھجکتے ہوئے آتے ہیں جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے جن کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے جن کو خدا بھی پیار سے دکھتا ہے جن کی آمد پہ گھر کی چھت کھل جاتی ہے جن کی آمد پہ ان کی والدہ کی حدمت کے لیے کبھی ہوا کبھی مریم تو کبھی آسیہ آتی ہیں جن کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے حجرِ اسود جن کے لبوں کو چوم کر میراج پاتا ہے صفا مروہ جن کے تلووں کو چوم کر میراج پاتی ہیں حجرِ اسود جن کے لبوں کو چوم کر ازاز پاتا ہے جن کی چوکھٹ پہ آدم کی آدمیت شرافت کی حیرات مانگتی ہے نوخ کی شجاعت جن کے در کی کنیز ہے شوکتِ سلیمان جن کے در پہ سائل بنی کھڑی ہے حسنِ یوسف جن کے در پہ قاسعِ حسن لیے کھڑا ہے دمِ عیسیٰ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے دعائِ ابراہیمی جن کی بارگاہ میں درود پیش کر رہی ہے ان کی شان مجھ جیسے کیا بیان کر سکتے ہیں جن کے نام کے بغیر کلمہ نہ مکمل جن کے نام کے بغیر اذان نہ مکمل جن کے نام کے بغیر اقامت نہ مکمل جن کے نام کے بغیر نماز نہ مکمل جن کے نام کے بغیر ایمان نہ مکمل سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے نام کے صدقے نوخ کی کشتی کو کنارہ ملا تو ان کے نام کے صدقے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو ان کے نام کے صدقے یوسف کو قیدہانے سے نکال کے بادشاہت ملی تو ان کے نام کے صدقے میں ان کی شان کیا بیان کروں جن کی بارگاہ میں صدیقِ اکبر آتے ہیں تو موں میں سنگ ریزے رکھ کے آتے ہیں عمر بن حطاب جیسے عادل آتے ہیں تو سانس آہستہ کر لیتے ہیں داتا جیسے کشکول لیے کھڑے نظر آتے ہیں غریب نواز آتے ہیں تو سائل بن کے آتے ہیں غوثِ عاظم دست بستہ حاضر نظر آتے ہیں با یزیدِ بستامی اور جنیدِ بغدادی جیسے عرضیاں لے کر آتے ہیں میں ان کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں جو گناہگار کو ہاتھ لگائیں تو وہ گناہگار جہنمی نہیں رہتا بلکہ وہ گناہگار جنتی ہو جاتا ہے کائنات حیران ہے یہ کیسے بادشاہ کی آمد ہے یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں یہ تو تاجداروں کے تاجدار ہیں یہ تو آکھاؤں کے آکھاں ہیں یہ تو داتاؤں کے داتاں ہیں جس کو جو ملا ان کی بارگاہ سے ملا تقدیر سورتی ہے تو یہی سورتی ہے تقدیر کی تقدیر سورتی ہے تو وہ بھی یہی سورتی ہے دنیا حیران ہے ان کو کیا کہیں ان کو کیا نام دیں بریلی کے تاجدار پکار اٹھے سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امیدگا کہوں جانِ مرادکانِ تمنا کہوں تجھے صبحِ وطن پہ شامِ غریبان کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانِ جان میں جانِ تجلہ کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شہا یعنی شفیع روزِ جزا کا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ ان کے سناحاں کی حامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے abandoned خلق کا آ علیہ باولی شریعت زدیوں سے مہربان جانے اسٹان آلیہне بولی شریعت مہربان جانے اسٹان آلیہ بولی شریعت ابانے اسٹان آلیہ بولی شریعت جانے اسٹان آلیہ بولی شریعت ان کی شان مجھ جیسے کیا بیان کر سکتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے اور کوئی کہتے ہیں چپ کر میرے علیہ تھے جہاں نہیں بولن دی عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد تو سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا کوئی کہنے لگے زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نات نات پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی کوئی کہنے لگے جمال ایار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے زندگیاں حتم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا کوئی کہنے لگے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں حتاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے آخر دنیا یہ پکار اٹھی یا صاحب الجمع و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد نو ورال کمر لا یمکن سناؤ کما کان حق کو ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ محتصر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ محتصر ان کی شانے بیان کرنے کے لئے تو کئی زندگیاں بھی تھوڑی ہیں مجھ جیسے لاکھوں ہزاروں کروڑوں آ جائیں ان کو لاکھوں کروڑوں زندگیاں مل جائیں اور وہ بیان کرتے جائیں تو ان کی شان نہیں کوئی بیان کر سکتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محبوب اتاف فرواے ہیں ہمارے آقا کریم کی اتنی شانیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا کسے میں اتنی اقل ہی نہیں محلوق میں کسی میں اتنی سمجھ ہی نہیں علم ہی نہیں کہ وہ ان کی شانوں کو کما حق کو ہو بیان کر سکے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب اتا کیا ہم غزور کے غلام ہیں اتنی شانوں والے آقا کے غلام ہیں کہ انبیاء ان کے دروازے پر آتے ہیں صحابہ ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اتنی شانوں والے آقا کی آمد پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے پھر ایک دفعہ مل کر کہنا دیں الحمدللہ سب مل کر کہیں زور سے کہیں اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ لمحہ لمحہ ہے مجبر نبی کی عطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے واللہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا یوم تشکر ہے آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے آپ آئے ہیں مسجد میں تو کوئی زبان ہاموش نہ رہے اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں کہ پتا چلے کہ آپ خوش بیٹھے ہیں آپ حضور کی آمد سے خوش ہیں ایک دفعہ ہر زبان مل کر کہیں الحمدللہ بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس بات پر کہ آج ویسے عام دنوں میں تو عاشق فجر کے وقت مسجدوں میں آتے ہیں پر آج دنیا کو پتا چلے کہ یہ عاشق بستروں کو چھوڑ کر نیند چھوڑ کر فجر سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کیونکہ آج محبوب کی آمد ہے نا یہ نام لیوہ صرف نام کے آشق نہیں ہم تو سچے آشق ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اور حضور کا عشق اطا فرمائے اور کبھی ایسے نہ بنیں کبھی ایسے نہ بنیں کہ کوئی کہے کہ یہ تو بس نام لیوہ ہیں یہ تو بس نام کے آشق ہیں ایسے بن جائیں کہ دنیا کو پتا چلے یہ تو ان کی ذات کے آشک ہیں یہ تو ان کی بات کے آشک ہیں یہ تو ان کی صورت کے آشک ہیں یہ تو ان کی سیرت کے آشک ہیں یہ تو ان کے اہکامات کے آشک ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضورﷺ کا سچا عشق اطاع فرمائے عشق صادق اطاع فرمائے اور ہمارا یہاں آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کبھول و منظور فرمائے وَآحِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهُ